آج شہرِ عدونی میں تیس جنوری کو دھولچہ پہلوان مسجد کے میدان سے لے کر گاندی پارک تک یین آر سی سی اے اے یین پی آر کے خلاف پروٹیش کیا گیا ہے جس میں مرد عورتیں نوجوان کسیر تعداد میں آئے اس کے کچھ مناظر دیکھیں مرد عورتیں نوجوان کسیر تعداد میں آئے اس کے کچھ مناظر دیکھیں مرد عورتیں نوجوان کسیر تعداد میں آئے اسرائیلی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دس ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور اس میں ہر جات کے لوگ ہیں ہندو ہیں مسلم ہیں عیسائی سکھ ہر طلا کی جات کے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے شہر کے ایک سے ملے نائلو صاحب بھی ریلی میں آئے تھے اور یہ ریلی کا کل ہی اناؤنس ہوا تھا کل شام میں اناؤنس ہوا تھا اور کل شام میں اناؤنس ہونے کے بعد بھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ کتنی شدت سے اس کالے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندووں کے عورتیں ہیں مسلم خواتین ہیں یہاں پردادار خواتین بھی ہیں اور کثیر تعداد میں ہندو مسلمان بہت سارے مرد بھی یہاں پر جمع ہیں تو ہم تمام کا یہی کہنا ہے اور یہ کوئی پولٹیکل ریلی نہیں ہے نون پولٹیکل ریلی ہے اور یہ کوئی دھارمک ریلی بھی نہیں ہے ہر دھرم کے لوگ ہر پارٹی کے لوگ اس میں جمع ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ انہار سی اور ہر پارٹی یہاں پر آگئی ہے انہار سی سی ڈبل اے اور ان پی آر کو جڑ سے اکھار کر پھیکنا یہ ہمارا مقصد ہے اور کبھی جو ہے آج سے پہلے ہندوستان کے اندر جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا ایسے کالے قوانین کبھی جو ہے دیش میں لاغو نہیں ہوئے لیکن یہ ظالم حکومت جو ہمارے سامنے موجود ہے بی جے پی کے یہ سب سازشیں ہیں کہ دلیتوں کو پریشان کرنا مسلمانوں کو جو ہے ستانا یہ سب ان کے مقاصد ہیں ان تمام مقصدوں کو ہم تمام ہندو مسلمین کا مل کر ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ایسا نہ سمجھے کہ یہ ہماری آخری ریلی ہے یہ ہمارا آخری احتجاج ایسا نہیں ہے اس کے بعد جب تک ہم کو ضرورت پڑے گی جب تک قانون پوری طرح ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ ریلی نکالتے رہیں گے احتجاج کرتے رہیں گے آواز اٹھاتے رہیں گے اور جب پوری طرح امن و امان ہمارے دیش میں قائم ہو جائے گا تب جو ہے پوری قومیں خاموش رہیں گی تو حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام قوموں کو سکون کے ساتھ جینے کا اثر اٹھا کر جینے کا موقع دے اور یہ نرسی نپی آر سی ڈبل اے کے قانون کو پوری طرح رد کر دے ہمارا یہی مطالبہ ہے جتنے یہاں پر آئے ہیں جتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں سب کا یہی کہنا ہے حکومت کو اب تو چاہیے کہ سن لے آپ خود دیکھیں کہ شاہین باغ میں جو ہے کتنے چالیس سے زیادہ دن ہو گئے چالیس سے زیادہ دن ہو گئے وہاں پر عورتیں ایسی سخت سردی ہے گیارہ ڈگری سے وہاں پر کم جو ہے سردی زیادہ ہو چکی ہے ایسی سخت سردی میں وہاں کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے چار چھے مہینے کے بچوں کو لے کر عورتیں وہاں پر بیٹھی ہیں مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگاتے ہیں ارے جب بھارت ماتا ہے تو اتنی زیادہ ماتائیں وہاں پر شاہین باغ میں آکے بیٹھی ہیں پورے دیش میں آج ہماری ماتائیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں اس کے باوجود بھی بی جے پی کا کوئی ریڈر آ کر پوچھنے تیار نہیں ہے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے کیا تم کو پرابلم ہے کیا تمہاری ڈیمینڈ ہے کوئی پوچھنے والا کوئی ڈیمینڈ پوری کرنے والا جو ہے رولنگ پارٹی کا کوئی آدمی ہم کو نظر نہیں آتا تو ہمارا بس یہی کہنا ہے کہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا بلکہ بھارت کی ماتاؤں کا سممان کرنا ہوگا ان کی عزت کرنی ہوگی ان کا احترام کرنا ہوگا ان کے مطالبات کو ان کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا ان کا حق دینا ہوگا ان کے ڈیمینڈ کو پورا کرنا ہوگا تب جا کر بھارت کی ماتا کی جو ہے واقعی عزت آپ لوگوں سے ہوگی تب جا کر ان کو عزت مان اور سممان ملے گا تو ہم تمام کا یہی مطالبہ ہے کہ نارسی سی ڈبلے اور ان پی آر کو ریجیکٹ کر دیا ہے کو سکون سے جینے کا موقع دیا جائے آواز سے نعرہ لگائیں آواز دو ہمیں ایک ہے ہمیں ایک ہے ہمیں ایک ہے امتلاف 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 اے حق ہمارا ہم سب کو پیاری اے جان سے پیاری ہم سب کی پیاری اے جان سے پیاری ہم لڑکے لیں گے ہم چھین کے لیں گے ہر حال میں لیں گے ہمیں دینا ہوگا ہم نہیں ہٹیں گے ہم نہیں رکیں گے ہر حال میں لیں گے نارسی سے اے دبلے سے پیار سے انقلاف